اسلام علیکم لو اسلام انن چینل میں آپ کو خوش آمدید دیتی ہیں آج میں آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کا قصہ سناتی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی اتقال کی خبر جب مدینہ پہنچی تو ہر گھر میں کحرام مچ گیا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ کا گوڑا اشکت جس پر بیٹھ کے آپ نے تمام جنگی لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے ترکے بھی صرف ہتھیار تلواریں خنجر اور نیزے تھے ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا تھا اللہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں گروہ اور ایران کے چراغ بجائے وفات کے وقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا آپ نے جو کچھ بھی کم آیا وہ اللہ کی راہ خرج کر دیا ساری زندگی میدانی جنگ میں گزار دی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی جمعہ ایسا نہیں پڑا جس سے پہلے ہم ایک شہر پتہ کر چکے ہوں یعنی ہر دو جمعوں کی درمیانی دن میں ایک شہر ضرور پتہ ہوتا تھا بڑے بڑی جلیل القدر صحابہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی روحانی تعلق کی گواہی دی خالد بن ولید رضی اللہ کا پیغام مسلم امت کے نام موت لکھی نہیں ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور جب موت مقدر میں ہو تو زندگی دورتی کی موت سے لپڑ جاتی ہے زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت دکھی کی تھی تو اس خالد بن ولید موت بستر پر نہ آتی سبحان اللہ ناظرین کرام میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بہادری کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا آپ اپنا بہت سارا خیال رکھ لیے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھ لیے گا اور لویس لارکین این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ ہوئی گا بامانے خدا جائے گا چینل کوبھئے موسیقا چینل کو بھی این قدر 않 먹고 سایدان جائے گا چینل کو اس کے لیے گا چینل کرنیا چینل군 چینل کریں rebuilt